آپ کو دکھنا آئے بھارت بچاؤ ریلی آپ سب ہر شہر سے ہر زلے سے دیش کے کونے کونے سے یہاں اس مقصد سے یہاں آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ دیش یہ ہمارا دیش کیا ہے اور ہم کن طاقتوں سے کن شکتیوں سے اس دیش کو بچانا چاہتے ہیں سوال اٹھتا ہے ہمارا یہ دیش ہے کیا یہ دیش ایک انوکھے سوطنٹر سنگرام سے ابرا ایک ایسے اندھولن سے ابرا جس نے اہنسہ اور فریم کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سامراج کو شکست دیا یہ دیش پریم کا دیش ہے اہنسہ کا دیش ہے بھائی چارے کا دیش ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی عادت ہے یہ دیش ایک لڑکی کے دل میں سکشم بننے کی اکانکشا ہے یہ دیش ایک نوجوان کی آنکھوں میں پل رہا مضبوط بھوشی کا سپنا ہے دیش ایک کسان کے لہلہاتے کھیت ہے دیش فیکٹری میں کام کر رہے مزدور کی کڑی محنت ہے دیش ایک فوجی کے دل میں ماتربھومی کے لیے جان دینے کی اچھا ہے دیش اچھائی سچائی اور وکاس کا سپنا ہے دیش اور اس سپنے کو دیکھنے کا حق اس کا ادھکار ہر ناغرک کو دینے کا دینے والا سمویدان ہے یہ دیش ہر ہندوستانی کو سمانتا سوتنترتا اور سوابیمان دینے والا لوگتنتر کی شکتی دینے والا ہے یہ دیش ہمیں اس دیش کو بچانا ہے کیونکہ آج اس بھارت میں ایک ایسی سرکار اور وچار دھارا کا سایا چھایا ہے جس کے ذریعے نہ سمانتا کا ادھکار بچا ہے نہ ایک سوتنتر اور سوابیمانی بھوش کا کچھ سالوں پہلے ہمارے دیش کی ارثویبستہ ایسی گتی سے بر رہی تھی کہ دنیا ہمارے طرف دیکھنے لگی یہ کہا جاتا تھا کہ چین کی طرح ہندوستان کی ارثویبستہ بھی اتنی تیزی گتی سے بر رہی ہے کہ بھارت کی ارثویبستہ بھی وشو کی سب سے وکست ارثویبستہوں کی طرح مضبوط بن رہی تھی ودیشی پونجی بھارت میں آنے لگی ہمارے ادیوگ مضبوط بنے منڈرے کا جیسی گرامین یورجناو کے ذریعے روزگار بنے لیکن آج بھاج اپا کے چھ سالوں کے راج کے بعد ستیتی یہ بن گئی ہے کہ روزگار برنے کے بجائے گھٹ رہے ہیں جی ڈی پی پاتال پر آ کر آ گئی ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کار موٹر سائیکل ٹی وی فریج بسکوٹ کپڑے سب کار کھانوں کا کام گھٹ رہا ہے چھوٹا بیاپاری اسفل جی ایس ٹی سے جوج رہا ہے ایک طرف آپ سے کام چھینہ جا رہا ہے اور دوسری طرف مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے پھر بھی ہر بسٹاپ پہ ہر اخبار میں ہر ٹی وی کے چینل پہ بھاج اپا کے استحار میں آپ کو لکھا کیا دکھتا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے اصلیت یہ ہے بہنوں اور بھائیوں کی بھاج اپا ہے تو سو روپے کی کیلو کی پیاز ممکن ہے بھاج اپا ہے تو پیتالیس سال میں سب سے زیادہ بے روزگاری ممکن ہے بھاج اپا ہے تو چار کروڑ نوکریان نشٹ ہونا بھاج اپا ہے تو پنرہ ہزار کسانوں کی آتماتیا بھاج اپا ہے تو ہمارے نفرتن کمپنیاں کی بکری بھاج اپا ہے تو بھارتیا ریلوے اور ائرپورٹ کی بکری بھاج اپا ہے تو ایسے کانون بن رہے ہیں جو ہمارے سمویدھان کے خلاف ہیں ایسے کانون جن کی بھاجنکاری نیت سے دیش کا سمویدھان خطرے میں ہے میں آج آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں جو یہاں اس ریالی میں اپستت ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کشمیر سے لے کر ارنانچل پردیش تک اتر پردیش سے لے کر تمیلناڈ تک جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے دیش کے کونے کونے میں بسے اپنے دیش کے ایک ایک ناغرک سے میں کہنا چاہتی ہوں اپنی آواز اٹھائیے یہ دیش آپ کو پیارا ہے تو آپ سب دیش کی آواز بنو آج اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اگر ہم ان پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے بھی بھائے اور جھوٹے پرچار کے اندکار میں دبے رہیں گے اگر ہم چپ رہیں گے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے بابا ساہے بمبیت کو دوارہ لکھا گیا ہمارا کرانتی کاری سمویدھان نشت ہو جائے گا ہمارے دیکھتے دیکھتے اس دیش کا ویبازن شروع ہو جائے گا اور ہمیں اس گناہ کے اتنے ہی دوشی ہوں گے جتنے بھاجپا اور رس کے جھوٹے اہنکاری اور بھرشت نیتا ہیں کچھ دنوں پہلے میں عوض کے ایک کسان کے گھر گئی شاید ان کی عمر میرے پتا کی عمر سے تھوڑی ہی کم تھی اپنے جیون کال میں انہوں نے سنگھرش ہی سنگھرش دیکھا کسانی کے ساتھ ساتھ لوہار کا کام کرتے تھے نوٹ بندی کے بعد ان کا یہ کام بند ہو چکا ان کی پانچ بیٹیاں تھی ایک بیٹا نوٹ بندی کے بعد بیٹا مجبور ہوا اسے اتر پردیش چھوڑنا پڑا دوسرے پردیش میں نوکری دھوننے کے لیے گیا انہی پرستیتیوں میں اس کسان نے اپنی تین بیٹیوں کا ویواہ کر آیا اب اس کے گھر میں دو بیٹیاں اور اس کی بہو دو پوتیاں رہتی تھی تب ہی اس کی ایک بیٹی کا بلاتکار ہوا اپرادی پردان کا بیٹا تھا پولیس نے رپورٹ درز کرنے سے منع کر دیا یہ لڑکی حمد نہیں ہاری ہر روز بغیر اپنے پتا کے مدد لیتے ٹرین میں بیٹھ کر اگلے زلہ میں اگلے زلے میں اپنی لڑائی لڑنے کے لیے کچہری جاتی یہاں پر اس کے گاؤں میں پردان اور ان کے پریوار کے لوگوں نے بے رہنی سے اس کے پتا کو پیٹا اس کے کھیت جلا ڈالے اس کی نو سال کی بھابی کی بیٹی کو بھینکر طرح سے دھمکایا پھر بھی وہ حمد نہیں ہاری انصاف کی آس میں ایک صبح اٹھ کر اپنے گھر سے عدالت جا رہی تھی جب اپرادیوں نے اسے پکڑا اور بیچ سرک میں اسے جلا ڈالا جلتے ہوئے وہ ساسی لڑکی ایک کلومیٹر بھاگی اور انتھ میں ہار کر گر گئی ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے میں اس لڑکی کی بھابی سے یہ داستہ سن رہی تھی جب اس کے پتا نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر اس کے پتا رونے لگے مجھے اس پل میں اپنے پتا کی یاد آئی اس پتا کے اپنی بیٹی کے پریم کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پتا کی یاد آئی جن کے چھلنی شریر کو میں نے اندیس سال کی عمر میں میں گھر لائی میرے آنکھوں میں بھی ہس ہوا ہے میرے پتا کا کھون اس دھرتی کی مٹی میں ملا ہوا ہے اور اس کسان کی بیٹی کا کھون بھی اسی دیش کی دھرتی کی کو سیچ رہا ہے اس دیش میں جو ہتھیا چار ہو رہا ہے اسے روکنے کا ہم سب کا کرتو ہے یہ دیش ہمارا ہے اسے ویناس سے بچانا ہمارا نیتک کرتو ہے جب ہم اس کسان کے گھر سے نکل رہے تھے تو اس کی پوتی چار پائی پر کھڑی تھی ایک نو سال کی بچی ہے میں نے اس سے پوچھا بڑی ہو کر بڑی ہو کر تم کیا بنوگی اس نے جواب نہیں دیا میرے من میں یہ بات آئی کی اتنی بھینکر گھٹناوں کی وجہ سے شاید اس بچی کے سپنے کھو چکے ہیں لیکن دل نہیں مانا میں نے دوبارہ پوچھا بڑی ہو کر تم کیا بنوگی اس بار میں آستے سے بولی جو وکیل سے بھی بڑا ہوتا ہے میں وہ بنوگی میں جج بنوگی نیائے ہر انسان کا عدکار ہے ہر انسان کی اکانکشہ ہے نیائے کی لڑائی لڑنی لڑنے سے بڑی کوئی بھی دیش بھکتی نہیں ہے آج جس دور سے ہمارا دیش گزر رہا ہے چاروں طرف انیائے ہیں مہلاؤں کے ساتھ اتیار چار ہوتے ہیں تو اپرادیوں کی رکشہ ہوتی ہے غریبوں پر مسیبتیں لا دی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے قرض ماف کیے جاتے ہیں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جس سے لاکھوں ناگرک بندی کی تنے رکھے جاتے ہیں آج انیائے کے خلاف جو نہیں لڑے گا وہ اتحاس میں کائر کہلائے گا اس دیش کو بچانا ہے تو بہنوں اور بھائیوں من بنا لو اس دیش کی مٹی پیاری ہے تو ساہز باندھو بھارت دیش کی رکھوالی کرنا اس میں سوطنترتا سمانتا اور سوا بھیوان کا ایک حق برقرار رکھنا اس دیش کے پرتی ہم سب کی ذمہ داری ہے عوض میں اس گاؤں میں ایک ننی سی لڑکی کے سپنوں کی طرح ہر ہندوستانی کے سپنوں کو سرکشت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سب سے بڑی بھومے کا کانگریس کے میرے کارکرتا بہن اور بھائی آپ سب کی ہے آپ سب یہاں آئے ہیں آج اپنے دیش کو بچانے کے لیے یہ بھاونہ لے کر یہاں آئے ہیں اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت دھنیوات دیتی ہوں جہن جہن جہن